بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے محترم بہت بڑا جشن کرنے ہم جمع ہوئے ہیں باہر موسم بہت تھنڈا ہی بہت عرصے کے بعد ونٹر ملا مجھے اتنا تھنڈا بھی نہیں ہے کہ دیواروں سے لگ جائیں سوکتا خشنوطی محمد وعالی محمد موازم رنگ سلوہ اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 آج کچھ لینے کے لیے آہ رہے ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بغیر کسی نیت کے آیا ہو سب کے دل میں کوئی نہ کوئی دعا ہے اور مجلس کا مقصد بھی یہ ہوتا جشن ہو یا مجلس ہو کہ جب آؤ تو خالی ہاتھ آتے ہیں جب جاؤ تو جھولی بھن کے جاؤ آج ایک بگ سیلیبریشن کرنے برڈ ڈیر سیلیبریٹ کرنے ہم لوگ آئے ہیں ایکشیلی اید زہرہ یہ تھی آپ سمجھنے کے لئے بات نو رگی لفت با ہم اید زہرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ریال اید زہرہ پندرہ رہنگا بی بی کی زندگی کی یہ پہلی خوشی ہے علیہ و فاطمہ کی گھر کی پہلی خوشی ہے امام حسن کی علاقات ایک کئی پیغامات کو لے کر آئی میں نے تغییر کا آغاز سورہ کوسر کی پہلی آئے سکے سب سے مختصر قریب سورہ ہے لیکن اتنا پیغام دے گا یہ سورہ ویری سمپل ہم روز پڑھتے ہیں اور یہ پڑھنا بھی چاہیے یہ سورہ یہ سورہ مکھی ہے اور نازل اس وقت ہوا یہ سورہ جب مادر حسنین کی بلا گئی بیوی کی ولادت کے وقت کا حصہ جب شہرہ دی کی ولادت ہوئی تو مکہ میں جتنے کافرہ مشکین تھے ابو جہل ابو لہ ابو دبا والی خالد ابو زجانی جتنے بڑے بڑے اب میں کیا بلوں سعی مخالی کے ٹیرریز جتنے تھے vyuk ارگے بڑے ایکشی مہ発 محسینی ! زندہ بار محسینی زندہ بار عربيد تعجاب عربيد تعجاب مدہ سہرے پارد بارد سلام اللہ عمر سلیان عمان قالے دیکھو محسینی منشو محسینی کل سے جو ٹوپک ہوگی نا ہوئی امام علی شیعہ یہ ٹوپک ہوگی کون امام علی کا شیعہ ہے شہدت تک اور شہدت کے بعد بائیس رمضان سے آخری رمضان تک اس کی ٹوپک علم ہے وہ کل اعلان کرتے ہیں لیکن کل سے ہوئی امام علی شیعہ کیا ہم امام علی کے شیعہ ہیں یہ سوال یہ کل سے ہم پورے شہدت کے منصے پڑھیں گے اور آج اس ہستی کی بلادت کی محفظ کہ مولا جو جو آپ حاجات لے کر آئے اللہ ایک ایک آپ کو حاجات امام حسن کے نام پر پوری کریں اور ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دیا جائے اللہ کہ جنہوں نے امام حسن کی بلادت کو سیلیبریٹ کیا تو جب یہ سورہ نازل ہوا اس وقت جب بی بی کی بلادت تو امکہ کے جتنے کافر اور مشکین تھے ان لوگوں نے آگے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ یاد کہ اب ختم ہو گئی تمہاری رسول کی رسول لیٹرلی ٹانٹ کرتے تھے لیٹرلی یہ کہہ رہے تھے مسلمانوں کے جو نینے مسلمان تھے اس لئے کہ اسلام آنے کے پانت سال کے بعد بی بی کی بلادت پانت سال کا اسلام تھا جب بی بی کی بلادت ہوتی ہے تو اس وقت جتنے بھی مسلمان تھے جس نے ستن مسلمان پر افریقہ چلے گئے تھے جنہاں جعفر اکیلیار کے ساتھ جتنے مسلمان باخیتے پر جتنے یہ جاں ہو جتنے ظالمین تھے وہ لوگ آ کے کہہ رہے تھے کہ تو محمد کی نسل ہی ختم ہوئے اور ایسی ختم ہوئی کہ تم لوگ تو نکل گئے ہمارے پاس سے اب ان کے بعد کیا ہونے والا ہے کہاں جاؤ گے تم لوگ اس طرح اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو ستا رہے تھے اور پھر آ کے رسول سے کہا کہ تمہاری نسل تو ختم ہو گئے یا افتر ہو گئے تو اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا کہ میری نسل ختم ہو گئے اللہ یہ کیسے گوارہ کرتا کہ حبیب کو ہرٹ ہو جائے اس نے پورا سورہ بھیج دیا کہ انہا آتا ہے لیکن کاؤسر میں نے حبیب اب تک تو نہیں تم کو تو ہم نے کاؤسر عطا کیا اب تک یہ ہو گیا اور اس سورے میں کھجیب بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا کہ انہا آتا ہے لیکن کاؤسر ہم نے تمہیں کاؤسر عطا کیا کئی مفسرین کئی رائٹرز نے اس سورے کے بارے میں لکھا کہ کاؤسر کیا ہے لفظ کاؤسر کا کیا استعمال ہے اہلیس میں اپنی باپ نہیں کر رہا عام مسلمانوں کی بات عام مسلمانوں نے لکھا کہ کاؤسر جو ہے ایک مفسر میں لکھا کہ کاؤسر جنگب میں ایک نہر کا نام ہے جو ہے ایک نے لکھا کہ کاؤسر ہے جس کا ذکر اللہ اس سورے میں کھا ایک نے لکھا کہ رسول کو جو نبوت دی گئے وہ اس کو کاؤسر کرتی مختلف علماء نے مختلف لکھا لیکن اس سورے میں اللہ کہتا ہے انہا آجانے کاؤسر فاصل لے لے رب کے کامل لب سے پھر استعمال لگا کہ فوراں تم نہر کا وجہ آنگا شکر کرو وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی کوئی چیز نہیں نہیں ہے اس لیے کہ آپ غور سکتے ہیں اس لیے کہ جب بھی عربی میں دو سینٹنسز کے بیچ میں فے اگر آئے دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آئے تو وہ ساری دیوانوں کو توڑتا ہے وہ بالکل ملا جاتا ہے ابھی اسی وقت رائٹ ناو کن فے کن ادعابہ کرتا ہو جاتا ہے من کندو مولا ہو فہا سالیور مولا ہو فوراں فے کا مطلب دو سینٹنسز کے بیچ میں اگر فے آئے اور ابھی اسی وقت کوئی چیز نہیں لیے تو اس نے اہم سنت کا کمجیر ان علمانہ تو لکھا کہ پاسر یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ایک بہت بڑے مفاصل بہرین کے ابوبکر عبداللہ ابوبکر نام پہ مجھا نام سے ہم کو کوئی پرابلم نہیں نام کچھ بھی رکھوا ہم کو صفات سے پرابلم صیرت سے پرابلم کیریکٹر سے پرابلم ہم کو نام سے کوئی پرابلم اس نے یہ لکھا کہ یہ جو کہے کوسر نہ ہے وہ تو جنت میں ہے اور جنت تو بات میں بڑا ہے اللہ کا رسول خود کہتا کہ میں اس وقت بھی نہ بھی تھا جب آدم آبوگل کے نمیان دے تو اس کا مطلب ہے کہ جنت تو بات کی ہے اس کے بعد کون بات کا ہے نبوت رسول اس وقت بھی نہ بھی تھا جب کچھ نہیں تھا تو کہا ابھی کوئی چیز بھی کہتا ہے کہ کوسر سے مراد کثیر اولاد کا ہوں اور کثیر اولاد کوئی ام المومنین کے بطن سے نہیں فاطمہ کے بطن سے اس کے بعد جو ابتد لوگوں نے آتے رسول کو کہا کہ تمہاری نسل جنرینیشن غتم ہوگیا نسل غتم ہوگی دوستو جن لوگوں نے کہتا ابو جہر نے کہا ابو اللہ نے کہتا ابو صفیان نے کہتا ولید نے کہتا خالد نے کہا آج چودہ سو سال کے بعد ابو جہر کی نسل ہے ابو لہب کی نسل ہے اولاد ابو صفیان ہیں تو کوئی نہیں بولتا کہ میں ابو صفیان کا بیٹا اس کے بارا پوری دنیا میں چوبیز گھن کے اولاد فاطمہ پہ دروت بھیگے گا اور کوثر ایسی کوثر عطا کیا اللہ نے اس طرح عطا کیا کہ اس کے بعد مکہ کی زندگی ختم بھی مدینہ شروع ہوا مدینہ پہنی ہجر ہجرہ کا پہلا سال امام علی کا نکاح ہوتا شہد ایک جملے میں بہت دیا کہ نکاح ہو گیا کیسا ہو اب یہاں آنے سے پہلے کچھ یہی کے یوٹ سے بات ہو ہی تھی ان لوگ نے کہا کہ یہ جو ایک روایت ہے تجبی بی بی کی تجبیر یہ روایت کیسی ہے جو اس کے پیچھے پورا واقع نہیں پڑھ رہا امام علی کی جو شاگی شہد کیا وہ تھا کہ اس وقت شہد شہد ان کی لوجی بلکل صحیح ان سے میں نے کہا وہ بیڑھے بی ان سے میں نے کہا کہ میں ممبر پہ جو وہ یہ کہ جو آپ کے پاس ہمشیوں کے پاس روایت ہے کہ نکاح کے وقت آسمان سے ستارہ آیا تھا کہ آج کے زمانے میں سٹار کا زمین پہ آنا سمجھانا impossible اگر آپ گھوگل کریں تو آسمان پہ ملین کی طور پہ ستار سٹار اور ہر ایک ستار جو ہے ایک پلانیٹ جیسے دنیا ایک پلانیٹ ایک پلانیٹ کہ اگر آسمان سے ستارہ سمجھ پہ آئے تو یہ پلانیٹ اور یہ پلانیٹ دونے ملین بلاس ٹھڑ جائے آیا جیسا اندر ان کی بات بلکل صحیح ہے اس لئے کیا سائنس یہ ہو بلی کہ ہر ستار ایک پلانیٹ کہا تھے مولانا پرانے زمانے میں چل گئے چہدہ سو ساتھ پلے نیٹ نہیں تھا چل گئے کہ آسمان سے ستار آیا زمین پہ آیا دیکھ آسمان سے ستار جلے فاطمہ پہ آنا ستار کی اہمیت بڑی درے فاطمہ کی اہمیت نہیں بڑی لوگ نے کہا یہ کیسے پوسیبل ہے یہ پوسیبل ہے یہ ریوائی کی غلط کیا آسمان سے ستار آرہا ہے جب بی بی نے کہا اللہ ہوگر پڑھا الحمدلللہ میں تذبیر کے پانے میں بتاؤ گا ان مجال اس نے بڑی چیز ہے یہ گوڑ کی چین 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 مطلب تذبیر سکتے ہیں انشاءاللہ بتاؤں گا ان مجال میں جب دعائیں بتاؤں گا اس میں بتاؤں گا آپ کو تذبیر زہرہ سے تم اپنی دیسٹینی کو تکھتیر کر سکتے ہیں اسے کوئی معمالی تذبیر نہیں تو انہوں نے اس نے کہا کہ بھولو میں سکتے ہیں لیکن بیوی کے امام حسن سے میرے تیر نہیں سکتے ہیں آپ یہ بھولیے کہ میں نے اسے کہا کہ ستارہ آسمان سے آیا یہ ہمارا امان ہے میں نے کہا کہ یہ کتاب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے تھا اصلی حالت میں آیا آیا اصلی حالت میں آیا یہ کوئی کتاب میں نہیں اصلی حالت میں آتا تو بلاسٹ ہو جاتا آئی نہیں سکتا تھا ستارے کو بھی معلوم تھا کہ کس کے جوازے میں جا رہا پڑا بن کے جان گا بلاسٹ ہو جائے گا ایک بال کی شکل میں آیا چلا بڑا چلتے چلتے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ مدینے پہلی ہجری کو بی بی کی شادی دوسری ہجری جس سال رمضان کے روزے واجب ہوئے امام حسن کی ولادت سے پہلے مسلمانوں پہ روزے واجب نہیں جائے اسی سال واجب ہوئے جس سال مولا حسن کی ولادت ہو یعنی ہم جو آج روزے رکھ رہے وہ امام حسن کی علاقت کس مسلسل مسلمان مسلمان کہنا تھا کہ کیا ہوا رسول کی نسل رسول کی نسل اب کیا ہونے والا اللہ کے رسول کی ہیر بھی کاخی ہوگئے چودہ شابان کی راب عشاء پڑھ مسلمان دھر گئے پندرہ کی صبح فجر سے پہ جب نماز کے لیے سہر کے بار نماز کے لیے آ روشن ہوگیا پرائی آج یہ روشنی دیکھ کر ہم کو فیل بھی نہیں کرتے اتنی روشنی ہم کو کوئی فیل نہیں ہوگی اس زمانے میں کوئی روشنی کا تصوری نہیں جائے نور کا تصوری نہیں راؤنڈ آمڈ کے اوپر چھراغ رہتا بس ایک کینڈل پورا شہر اندھیرہ ہوتا اندھیرہ شہر روشنی آجائے اور روشنی میں ایسا کہ ایک سپاک ہوا وہ اتفاق بھی ہو سکتا روشنی ایسی ٹھہری جو بی بی کے دروہ گھر سے بھی اس کے بعد مسلمانوں نے دیکھا اللہ کا رسول گود میں امام حسن کو لے کر مجید میں آتے اور آ کر ایک مسلمان کو بتاتی دیکھو مجھے میرا بیٹا ہوئی گئے میرا فارس ہوئی اسلام کی حفاظت کرنے والا مل گئے اللہ کی مہدانیت کو بچانے والا مل دائے سلام پڑھے محمد امام صلی اللہ محمد وآل محمد امام حسن کی علادت دین کی ہوا مدینہ میں کمپیر نہیں کرا مولا حسین اور مولا حسن ہیں دون آپ پی جگر ہیں وہ ہستیاں ہیں کہ ہم کو کمپیر کریں نہیں سکتے لیکن سب سے زیادہ خوشی امام حسن کی علادت کی اس لیے یہ حسن سور قوسر کی تفسیر بن کر دنیا میں آیا سور قوسر کی تفسیر بن کر آیا اور ایسا تفسیر ان کر آیا کہ جب اللہ کا رسول آئے تو امام حسن کو کہا لاؤ میرے بچے کو تو احمد نے کہا ذرا مولا مولا نے لکھ دیا بی بی صاحب تھی اللہ کے رسول نے سینے سے لگائے زبان اپنی موہ میں دی پہلا رس پہنچا اس کے بعد پوچھا کوئی نام رکھا ہے بلی نے کہا آپ کے ہوتے ہم کیا نام رکھے تو اللہ نے اس کا نام حسن رکھا ہے آپ گئے اب مولا حسن کی زندگی کو چیک کریں کہ مولا کی پوری لائف کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس لئے کہ آپ کسی کی ولادت میں کہ محسن کرو ہمیشہ ہم یہ چیک کریں کہ ان کی زندگی جات کون سا پہلو ایسا جو ہم اپنی زندگی میں implement کریں کوئی سکھاوت ہے آپ کا علم ہے آپ کا علم ہے جس کو ڈیسٹر جائے چھے آپ کی شجاعت ہے آپ کی عبادت ہے یہ کئی چیزیں مولا حسن کی لائف کی تو میں پوری لائف کے پورے حصہ کریں باتا میں دو تین چیزیں باتا کہ میرے سب 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 کہ امام حسن کی اگر آج ہم محفی کر رہے ہم جان اس بات میں ہم بھی تو کوئی چیز اپنی لائف میں لے کر آئے ایک فارمولیٹی کی کوئی عبادت نہیں ہوگی مہار حفظ کی عبادت عبادت نہیں ہوگی مہار حفظ کی عبادت کوئی نہ کوئی ڈیپ تو ضرور لے گی آج آج کوئی توفر آئے حسن کو دینے کے لئے سب سے بہلی چیز چکر کو دینا گیا ہم سالگیرہ میں سالگیرہ کا سلیبریشن ہم اس لئے جیئے تو افتار کھا بیٹھو ایک گھنٹا مہتفی کرو اور چلے جو نہیں ہم کو بھی کچھ دینا ہے امام حسن ہم سے نہیں مانگ ان کو دنیا اور آخرت کا مانگ ہوں سبین اور آسمان کا مانگ وہ ہم سے کہ لیکن ہم کو بھی کچھ دینا ہے مولا حسن کی پہلی چیز ہے علم knowledge اس لئے بابد مدین علم کا بیٹا ہے سلونی کا بیٹا ہے اپنے گاور کا سلونی ہے علم ایسا تھا دوست ایسا علم تھا کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ امی احمد تین دن کے اگر آکے بیوی زہرہ سے کہتی بیوی حسن دنیا سے چلے گا بچہ دنیا سے چلا دے بیوی تو جان جی بیوی نے کہا کہا جھولے میں لیٹا آنکھیں آسمان کی طرح چھک کی طرح بیوی نے آگے کہا میرا بیٹا یہاں بیٹھ لوہر محفوظ کی دلاوت کرے جس کا نواسہ دلاوت کرے اس کا نانا جاہل کیسے ہو سکتا اس کے علم حسن کے بارے میں اچھی بار خیر بات کہ علم حسن کی ہے اس کے بعد میں اس کی توضیح کروں گا کہ علم سری امام حسن کے پاس اگر ہے تو ہمار کو اس کے خائل اور what are we doing کہ مولا حسن کیوں مسجد نبی بھری گولڈ نیرہ اسلام کا گولڈ نیرہ اللہ کا رسول عشاء کی نماز پڑھاتا ہے پڑھانے پورا مجمع مسجد میں بیٹھ اللہ ہم کو مدینے کی جارت مصیب کرے مولا حسن اللہ کے رسول کی آغوٹ میں بیٹھے اللہ کا رسول اپنے اس نواسے کے سر پہ بیٹھ بوس پورا مسلمان بٹھ دیکھا کہ اچھنے بڑے مجمع پہ ایک شخصیت مسجد میں انٹروی جب انٹروی تو اندازہ ہو رہا تھا کہ مدینے کا رہنے والا نہیں لیکن اس کا روب اور دب دب اتنا تھا اس آنے والے کہ پورا مجمع خود با خود کھڑا اسے کہا نہیں کہ کھڑے اسے سلام کیا مجمع کو دیکھ کر پورا مجمع کھڑا گیا اس کی عزت لی وہ انٹروی جرناز سے اور سیدھا سرکار اللہ کے رسول کے پاس آیا اللہ کے رسول کے پاس آیا گوڑی امام حسن آکر سلام کرتا اللہ کا رسول جواب دیتا ایک نئی زبان میں نیو لائنگ عربی مدینے کی زبان ایک نئی زبان میں اللہ کے رسول نے گفت بھوٹی کلنس سٹارٹ کیا اللہ کے رسول نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا اسی زبان میں جواب اب دو تین لمحے گجلے کے وہ پوچھ رسول جواب دے اس کے بعد رسول نے اشارہ کیا امام حسن کی طرف حسن کی طرف اشارہ کیا تو وہ پڑھ کر حسن کو دیکھ رہے بیٹھ ہے حسن میں حسن بیٹھ کے کچھ سوال کرنے میں 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 آپ سے یہ پوچھ تھا کہ اگر کوئی آئے آگے آپ سے کوئی سوال کرے آپ کی گوزر نے آگے دو سال کرے آپ آئے اور آپ سے کوئی سوال کرے آپ مجھ سے پوچھ رہے اس سے پوچھو تو آنے والے کی انسٹ ہے نا کہ بزر کو بچے بچے سے پوچھو دو سال کے لیکن رسول نے کہا تھا وہ پھڑتا وہ بھی جانتا تھا کہ گود میں یہ وہ نہیں بیٹھتے وہ بھی جانتا تھا کہ رسول کی گود میں یہ وہ لوگ نہیں بیٹھتے حسن نہیں کرو مرہ امام حسن سے اسی لینگویج میں بات کی حسن دھائیس سال کے اسی لینگویج میں جواب دیا ڈس یا بارہ سوال کیے حسن نے اسی زبان میں جواب دیا جواب جانتا تو پلٹا رسول کی طرح رسول نے کچھ پوچھا جب پوچھا تو اس نے اسی زبان میں جواب دیا رسول نے پھر کچھ پوچھا تو اس نے سر کو ہلا سر کو ہلا کے رسول کا بھوچھا لیا امام حسن کے چھوٹے چھوٹے حقوں کا بھوچھا لیا بھوچھا نے مسلمانوں سے بات نہیں کی اٹھ کے واپس چلا جا جب واپس گیا تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھا اگلیش میں نہیں بولا کون تھے رسول نے کہا یہ نبی خزر تھے اکثر ہمارے پاس آتے ہیں کوئی سوال لے کر ہم جواب دیتے تھے آج میری گود میں حسن میں دہ رہے تھے میں نے کہا خزر مجھ سے کیا پوچھ رہا میرے بچے سے پوچھ تو مسلمانوں کا فکر ہوئی کہ کہ جواب صحیح ملا تو رسول سے مسلمانوں نے پوچھا کہ کیا خزر نے جو سوالات کیے تھے حسن نے ان کو ویسا ہی جواب کیا جیسے آپ دیتے تھے تو رسول نے کہا میں نے خزر سے پوچھا کہ کیا تم مطمئن ہو سیٹسفائیڈ ہوئے تو کہا جیسے آپ سے ہوتا تھا ویسے حسن سے ہوتے دوستو نبی خزر قرآن کہہ کہ موسی سلسل نبوت تیسرا نمبر موسی موسی کو علم سیکھنا پڑا تو خزر کے پاس گئے خرآن کا واقعہ ہے میں نہیں بات رہا جب علم کو کچھ سیکھنا گھا تو اللہ نے کہا موسی اپنے علم پہ فخر مت کرو جاؤ اس بندے سے علم حاصل کرو جو سمندل میں رہت ہے خزر وہ نبی ہے جو زندہ چار نبی زندہ ایک ادریس ہے عیسی ہے علیاس ہے اور خزر یہ چاروں نبی قرآن کے بتا دے زندہ خزر پانی میں علیاس سہراؤ میں اگر پانی میں کوئی مومن کی موت ہوتی ہے تو اس کی نماز جنازہ آج بھی خزر پڑھاتے اور علیاس سہراؤ میں اگر کوئی مومن کی موت ہوتی ہے تو اس کی نماز جنازہ جنب علیاس پڑھاتے دو نبی سمین کے اوپر ہیں دو نبی اوپر ہیں ایک ادریس اوپر ہے اور نبی عیسی اوپر ہے چاروں یہ نبی واپس آئیں گے سمین کے اوپر کب آئیں گے جب ان سب کا فخر کرنے والا نبی عیسی کا فخر عیسی امام مہدی کا ظہور کریں گے تو چاروں نبی سمین پڑھائیں تو دو نبی زندہ اللہ کہہ رہا دے خزر نے موسی کو علم سکھایا تو جہاں موسی کا علم ختم وہ خزر کا ختم وہ حسن کا علم حسن یہ اس کے بعد مولا حسن کی زندگی کے پورے بیس پچیس منٹ ہو گئے کچھ لے کے جانا فیسٹم امام کا حلم اتنا ہے کہ دشمن آگے امام سے گستاخی کرتا ہے امام سب کو چھکا ہے پیار سے بات کرتا ہے محبت سے بات کرتا ہے شاہد تجھے نہیں ملوں میں کہوں شاہد تو پریشان شاہد تو مظافر مجھے نہیں جان اتنا گستاخی کرنے کے بعد امام کا کرکٹر یہ کردار یہ کہ اتنی محبت سے دشمن سے بات کرے ایک سٹی جیسے آیا کہ وہ پیلوں پہ گھر کے کہنے لگا کہ فرزند رسول میں نے کیا سنا تھا کیا پایا دوستو اب یہ بولو کہ یہ کردار ہمارے پاس ہے تھوڑا سٹی پڑ جائے تم سیدھے دو بات نہیں کرتے رشتے دار سے ماہ رمضان صرف روزوں کا پریکٹس کا نام روزہ نہیں کہ صبح سے شاہر تک بھوکے رہو یہ روزہ نو ماہ رمضان میں جو سب سے بڑا چیز ہے کہ اپنی لائف کو چینج کرنا اپنی چاہتے کہ ہمارا ایک ایک روزہ خبور ریالی یہ چاہتے کہ مولا حسن نے کہ میری زندگی کا جو پہلو کا یہ میرا چاہنے والا میں اپنی زندگی میں implement کرے تو سب سے پہلے چیک کرو عورت مرد لڑکی لڑکی سب کو بھو رہا کہ اپنے اخلاص کو چیک کی ضرورت نہ ہو کہ تمہیں امام حسن کہ جائے امام علی کی شیعہ ہمارے بچے سکول جا رہے کالجنز جا رہے ان کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تم کس ریلیجن کو بلان کرتے ان کا کیریکٹر ایسا ہو ان کی زبان میں وہ سویت میس ہو ان کی زبان میں وہ مٹھاس ہو ان کی اخلاق امام حسن کی زندگی کا انتنا ایمپورٹ کری کہ ہم چیک کریں کہ باہ رمضان کہ پندرہ دن گزر گئے سولہ دن گزر گئے کتنے ایسے میرے رشتہ دار ہے کسے میرے تعلق نہیں کتنے ایسے میرے غریب دوست مومن رشتہ دار سم میرے سکیٹس کی طرف سم اسے بات نہیں کرتا امام حسن راضی نہیں دی امام حسن اسے خوش ہوں کہ میں مولا کی زندگی کے اس پہلوق اپنے زندگی میں لگا تو یہ چیز یاد رکھو سٹیٹس عزت یہ دیتے دنیا نے دیتے دیتے کوئی نہیں دیتا یہ دیتے پیسہ عزت نہیں بڑا گھر عزت نہیں گاری عزت نہیں بینک بیلنس عزت نہیں ڈائیمن ڈگول عزت نہیں تمہارا کرتا عزت ہے چہرے 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 جب تک تم ہو ان کے درمیان وہ تمہارے ساتھ ہو تم ہٹو تو تمہاری کمی محسوس ہو رہا یہ امام ملی کی سینی یہ امام میرے کلمہ پڑھنے والوں تم اپنے کردار سے پیچھ رمضان is the best month یہ forgiveness کا معہم ہم ایسپیٹ کر دیں اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دیں اور ہم کسی کو معاف کرنے والے نہیں کتنی افسوس کی بات نہیں چیک کرو لسٹ کالو بیک ہوم بیک ہوم ہوں انڈیا پاکستان میں کتنے لوگوں سے میں ناراض ہوں عورتوں سے بھی بھول رہا کتنے لوگوں سے میں ناراض ہوں کتنے لوگوں سکھی میں بات نہیں سنتی اس لئے کے انتہ سٹیٹس نہیں ہیں انہوں نے سلام میں تیری کر دی وہ میرے خریب نہیں آئے کتنے لوگوں سے میں آج ناراض ہوں کیا ایکسپیٹ کر لے کہ مولا حسن کے جشن میں بیٹھ کر اگر مولا حسن کی سیرت کا یہ پہلو فارگیونس کا جو مہنا بھی رمضان ہے اگر یہ چاہتے رہیتنا پہلی مدیس کا میرا مسئل کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے روزیں خبول ہو تمہاری عبادت خبول ہو تم اللہ سے خریب ہو تمہارے اوپر نعمتیں آئیں تم وہ فرکتیں لیں جتنی مشیبت ہے آسان بات نہیں کہ صبح سے شام تک بھوکیا رہ اتنی میند کے بعد اگر روزیں خبول نہ ہو تو فیدہ کیا ہے اتنی عبادت کے بعد اگر میری عبادت خبول نہ ہو تو فیدہ کیا ہے یہ چیز کو مدی کرو لنظان اور امام حسن کی بھی دوستو اسی یہ کہ امام حسن کے زمانے جو حالات تھے آلات 1400 ڈیرس کے بعد آ جا گئے میں ایک جنگے کا زمانے میں دو ونگ ساکھ کے پاس ہوں انشاءاللہ what I'm saying I'm responsible of my words چودہ پترہ دن ہوں سولہ پہ نیا ہوں جو سوال کر نہ کر میں چیز چاہتا اگر میں رفضان میں جانس گو میں ہو یہ سال I want a revolution revolution انخلاب چاہیے مجھے بزرگوں سے نہیں چاہیے یود سے چاہیے انخلاب چاہیے مجھے اس لئے کہ امام علی امام حسن کو انخلابی شیعہ چاہیے ڈن شیعہ نہیں چاہیے بولنے شیعہ چاہیے جو اپنے بارے میں سوچتا وہ شیعہ نہیں چاہیے مولا حسن کو مولا حسن کے زمانے میں اپنا اپنے بارے میں سوچنے والے ہزاروں تھے ہزاروں تھے ہزاروں تھے ہزاروں تھے ہزاروں تھے کوف ہے لیکن ریال کلمہ پڑھنے والے کتنے تھے آپ کیا سمجھ رہے ہیں 28 سفر 50 ہجری میں جو مولا حسن شیعہ نہیں پہلا کنٹینس دشمان حملہ کر رہے تھے میں ابھی جمعہ اللہ اس کی ابھی بزار کرتا کہ جو پیرے جو پیرے امام حسن کو ملا تھا 40 ہجری مولا علی کی شادر 40 ہجری سے 50 ہجری یہ جو 10 یئر کا پیرے ہے اس پیرے میں جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ ایکزیکلی وہ حالت آج تھی آپ بلیں گے کیسے اتنی بڑی بڑی جو حالات اس وقت تھے جو مولا حسن کے زمانے میں جو حالات آج تھے 2018 میں تو پوری دنیا دیکھتا ہوں یا پوری دنیا دیکھتا صبح شام دیکھتا ہوں ہم ایک تاوزن ایکزام سی تاوزن ایکزام ہر جملے غور سے سنا ہپوکریسی منافقت اپنی میراج میں کمال میراج میں کیا آپ بھی اچھے آپ بھی اچھے کیا بول رہا میں یا دیس مڑا گرس لے تھے بولنے کی مجھے چوتا لخات رائب کرو میں جون از بڑ یہ بہت پیس بل آدمی ہو سکت پہ کل میرے کام ہو جائے ہپوکریسی آپ اچھے آپ اچھے سب سے پہلے میں یود کب اور جان اس وقت ایک چیز یاد رکھو اپنی گیرکٹر میں سے اپنی زندگی میں زندگی ڈپلومیسی کو نکالے کیا سمجھ رہے یا ڈپلومیسی کو نکالو ڈپلومیسی جب تک رہے مجھ کیوں تعلقات خراب کرے باشو رائس سے ہو سکتا میرے کام آل ان پہ بھروسہ ہے حسن پہ بھروسہ میں کیا بھروسہ لوگوں پہ بھروسہ بھروسہ لگا جب ہو معصومین پہ بھروسہ کر عورت مرد کی رنگ سب کو بھروسہ تربیہ کے اولاد میں پورا پاک مجھ سے امام حسن کی زندگی پڑ کی چھتنے میسیجز اولاد کی تربیہ میں کیسے میسیجز کی ہاو ٹو ریز آور کی ڈز یہاں کی حالات آپ جانتے کیسے یہاں میں بھائی پورنن کھ بھی گئی بچوں بڑا کیسے کرنا ان ماحول میں ویسٹ کے ماحول یہاں کے ماحول یہاں کے سکول یہاں کے کالجز یہاں کے اٹماسفیر تو امام حسن کی سمیدی یہ چیز کو ختم ہونا دیپلومیسی ختم ہونا ہماری زندگی کیسا تھا آپ کو معلوم سلیح حسن مشہور امام حسن کی سلیح مشہور عجیب سنا تھی پیس کا اگریمنٹ کیا تھا کس کے ساب کیا تھا پیس اگریمنٹ ایک ایسے دشمن کے ساتھ ایک ایسا دشمن اسلام کا منام میں مل ماشاء اللہ سب سمارٹ لوگ بیٹھ لیں نہیں سمارٹ ہے علی وارہ سمارٹ ہوتا علی وارہ ڈم نہیں ہوتا بابد مدینہ علم سے بابستہ رکھو ایک چیز رکھو خالی جس ہو کہ آنے سے سمارٹ نہیں آتی علی سے بابستہ ہونے سمارٹ جل لگائے تو بچے سمارٹ نہیں دکھتے یا تو کوئی دکھ رہی نہیں مجھے جل والا شیف کرنے سمارٹ نہیں آتی جو ہوتا کیا رکھ تو سمارٹ بارتا تا امام حسن اسلام کے سامنے میں جس سالی ترین حاکم تھا جس کے ساتھ اگریمیٹ ہو پیس کا اگریمیٹ ہو پیس اگریمیٹ ہو تا عجیب دنیا کا عجیب پیس اگریمیٹ تھا چیز فائر آپ جس کو بولیں گے پیس اگریمیٹ تو اگریمیٹ اگریمیٹ نے بلانگ پیپر کے اگریمیٹ 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 آپ کے کچھ تم ساتھ دونوں کو لکھے جاتے اس کے پیس سان ہوتی نا ایڈوانس میں کوئی سان نہیں کرتا آپ کھوڑے میرے کھوڑے 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 اگریمیٹ ہوا یہ عجیب پیس اگریمیٹ تھا اس ظالم کو معلوم تھا کہ میں کس سے کر رہا علی کے میرے سے کر رہا جو بولے گا وہ ہی کرے گا اتنا دشوار کو بھروسہ کتنا بھائی امام حسن دو پر مجھل کیا مجھل زمانے میں پیپر تھا نہیں تھا میں آپ کی language میں بات کر رہا اس لئے کہ مجھے جنگے کا اتنا پڑتا تو ایک بلانک پیپر کے اپر اس نے نیچے سائن کیا وہ ظالم سائن میں لگنا پڑ نگوٹا لگا ہوں نہیں اس کے لئے تو جو چاہل زب Riot سائن urning جاہل کبا اگر علم هذا قبل ارتانی بات نیچے زب اللہ سلب حسین زندہ ایک چیز بڑی خوشی ہوتی بھائی پنجابیوں میں پڑھنے میں آ رہا ہے مولا تم کو سلامت رکھیں اتنی آہستہ میں بڑی دعا دے رہا بھائی دعا تو میں بہت پڑھتا ہوں بھائی 18 سال قوید میں پنجابیوں میں ہی تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر ریال مومن ہوتے ہیں لیکن جس کو چاہتے ہیں اس کو اسی کو چاہتے ہیں جس کو نہیں چاہتے تو بھی نہیں چاہتے مولا عباد رکھیں مولا عباد رکھیں مولا ہی لوگ مولا ہی لوگ مولا تمہارے مولا سکر مشان میں بھائی دعا اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 جو اس نے جا جا ایگریمنٹ وائی پیپر سائن کر جا بھیج دیا وہ نہیں آیا شام سے وہ نہیں آیا مولا حسن کوفے میں میں نے جو بات کی نا کہ کتنے حملے ہوئے اور حالات کتنے خراب ہوئے تھے امام حسن نے خوفے کو کیپٹر مولا علی نے بنایا تھا اور مولا علی کے ساتھ ہی مولا حسن تھے کیوں چینج کیا خوفے میں مدینہ کیوں آئے مولا حسن خوفی لایوفی بھروزن اتنے ادم کے اتنا ستایا امام حسن کے ساتھ روٹی کھا دیکھتے ہیں امام حسن کے پیچھے نماز پڑھتے تھے پھر سنو پھر سنو امام حسن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں امام حسن کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن سب بدلے ہوئے زبان کی نوک میں اسلام ہے جن تک نہیں آیا ہے اتنی منافقت تھی ہپوکریسی کا یہ حال تھا یہ حال تھا ہپوکریسی آپ سوچو کہ آپ سمجھ نہیں پارے کہ ساتھ اٹھا ساتھ بیٹھا کھانا ساتھ کھانا کلمہ ساتھ پڑھا نماز پڑھا پیچھے مولا حسن نے یہی بہت حق تھی جو سکریم مولا لی کے ساتھ کیا گیا ہے علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں سب بھی کہے ہوئے ہیں میں ہمیشہ یود کو بور رہا ہوں شکر کرو کہ چار اشبت کی مارکٹ اپی اوپن نہیں ہوئی آپ انڈرسٹاڈ ہوئے ہیں شکر کرو شکر کرو شکر کرو کہ چار اشبت کی ساتھ افیدہ کی مارکٹ اوپن نہیں ہوئی اگر اوپن ہو جائے بٹھا نہیں کتنے بیٹھ جائے میں یود کب ہوگا ہر چیز میں کمپرمائز کرنا بلایت ہے ہی میں نو کمپرمائز ہوں ادھاداری ہے حسین اور بلایت میں نو کمپرمائز اس لیے کہ جو دنیا دے گی وہ عذاب ہے جو یہ دیں گے وہ یہاں بھی دے گیا آخری حسین حسین یہاں بھی دے گا حسین تم کمان بھی دے گا دنیا میں دنیا کی تم لے ہوگے نا شکر کرو مارکٹ دنیا کی مارکٹ اوپن ہو گئی آر اوپن ہو گئی من جانتا ہوں باہر مارکٹ اوپن ہو گئی کیسے ایمان کو خرینا جانا کیسے ایمان حسین وہ بھیجتا ہے ایک اگریمنٹ خالی اگریمنٹ پیپر سے اس کا پورا دیلیگیشن آیا تھا ایمان حسین کے پاس پورا ڈیلیگیشن آیا اب میری طرف دیکھو ڈیلیگیشن آیا ڈاکومنٹ سائے پڑے ہیں کہ اس نے کہا کہ فرزل نے رسول آپ کو جو کنڈیشنٹ لکھنا ہے میں اس پر سائن کر کے پہلے سے بھیج رہا میں اس پر اگری کر دیں آپ پورے کنڈیشنٹ لکھیں تو مولا حسین نے اٹھارا پوائنس لکھیں یہ بہماندین رشاہ میں گستاقی چھوڑ دینا اپنے باپ کسی کو تو حاکم یہ بنانا بارد اے مولا نے پورا میں کنڈیشنٹ باپ نہیں کروں کنڈیشنٹ باپ نہیں کروں کنڈیشنٹ باپ نہیں کروں میں تو مجھے پانچ دن چاہیے لیکن پورا بلینگ پیپر سائن کر کے اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا پورے ڈیلیگیشن جو ہے جب آیا مولا حسن کے پاس مولا حسن بیٹھے میں پورے مولا حسن کے چاہنے والے ظاہری طور پر شوکال چاہنے والے جس کو بلتے نہیں وہ بیٹھے وہ لوگ نہیں بیٹھے مولا حسن نہیں بیٹھے کیا پہ اگریپر پہ سائن نہ ہونا ہے اس کا ڈیلیگیشن آتنا ہوں ظالم کا آنکے پیپر کے ساتھ بڑے بڑے گنی بیٹس بڑے 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 کیا بلیں گے آپ لوگ بیٹس بیٹس اتنے بڑے بیٹس دس والا بیٹس بھی دکھے جو امام حسن والے تھے وہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اشرفیوں کو بھیجا ہے ایلپسو نہ بھیج رہا پیسے بھیجائے اس نے مولا حسن اس کو کیا بھیجائے وہ جانداتا کس کو بیجنا کس کو نہیں بھیجائے جس کے ہاتھ کا دروغن ہیلے موتھی بن جائیں اس کو دنیا کا بہت سکتے ہیں تو وہ جانداتا تھا کس کے پاس بھیجنا ہے گنی بیٹس پورے لاکھیں سانے لگتے ہیں اب سوڑا جو دیلیگیشن کا جو لیڈر تھا اس نے امام حسن سے کہا کہ فرزندہ رسول اس کا حکم ہے حکم کیا ہے اس کا پیغام ہے سائن کرنے سے پہلے گنی بیٹس کو کھول کے دیکھ لو کس کو بول رہا امام حسن کو حسن کون ہے کہ جو خیامت تک جس کا باپ نسل وہ بتا ہے مولا حسن مولا علی نسل خیامت تک کی نسل بتا ہے اس نے انسانوں کی نہیں بتا ہے چونٹیوں کی نہیں بتا ہے اس کا بول رہا کہ کھول کے دیکھ لو مولا حسن جانتے ہیں آپ کو پتا ہے اس میں کیا تھا کبھی آپ سون سکتے ہیں کہ امیر شاہ میں کیا بھیجاتا ہے وہ گنی بیٹس کے بڑاوہ وہ لیٹرز تھے وہ کارشپونڈنس تھا وہ خدود تھے کہ امام حسن کے کلمہ پڑھنے والوں کے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو کوئی دس ہدا کوئی بیس ہدا کوئی تیس ہدا کو پچاس ساتھ بیچا تھا جو لیٹرز بھیجے تیس ہدا دے جائے کہ میں جو ہے اپنا وقت آیا تو حسن کو خطر کرتا تھا وہ سارے لیٹرز امیر شاہ میں امام حسن کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو امیر ایمان حسن کو دیکھتے ہیں یہ سب میرے ہیں بھیجو کے یہ ایمان کا حال تھا یہ حالت آئی تھی اسلامی اس حالت کے سنو حسن کوئی معمولی بات ہے ایکسیکلی وہی چیز آج ہمارے پاس آگئے شکر کرو میں بار 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 رابط ہوں یہاں کا محور اچھا ہے لیکن باہر پاکے دیکھو کہ کس حالت میں اسلام پہ عمل نہیں ہے سیرہ کے حسن پہ عمل نہیں ہے صرف اپنا مفاد میں یود کو ملتا ہوں اپنے مفاد کو خربان کرو محبت حسن کے اوپر اپنا انٹرس پت رکھو انٹرس کو ختم کرو جب تک تم اپنے مفاد کو ختم نہیں کرو گے تو سیرہ کے حسن پہ عمل نہیں کرسکتے یہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو تربیت دے گئے صرف امام حسن نے کو بیوی سہرانی دیجئے آپ کو بیوی سہرانی دیجئے آج کا زمانہ کیسا زمانہ ہے یہ پیرین کونسا پیرین ہے آپ نے بیرامی نہیں مور رہا اللہ کا رسول مور رہا جاکے آپ کتابوں میں دیکھو اللہ کا رسول کہتا اللہ کا رسول کہتا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پڑے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ صبح سے شام تک جملہ سنو اللہ کا رسول ایسا ہاتھ آگے پڑھ کے مسلمانوں کی طرف بڑھا کے بولتا یہ امام حسن کی بلادت کے بعد جب زمانہ کی امام تر ذکر آیا تھا تو اس طور پڑے کہ میں ایک پیرین دیکھ رہا میں ایک بغت دیکھ رہا میں ایک صدی دیکھ رہا کہ میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی کہ صبح سے شام تک انہیں مارننگ سے لے کے ایوننگ تک تم ایسا ہاتھ کو بڑھا کے بڑھا کے کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک یہ possible ہے یہ ممکن ہے کہ ہاتھ میں تم آپ کا انگارہ انہیں فائر بول لے کے ٹھہر سکتے ہیں آخری زمانے میں ایک لمحے کے لیے ایمان کو نہیں بچا سکتے ہیں وہی پیرینڈ ہے سننا یہ پیرینڈ کے بارے منشاء رمضان کے منشاء پھولا آپ کو راستٹ لے گئے جہاں زہور ایمان تک سائنس آف ایمان میں پڑھوں گا وہ علامات جو ایمان کے زہور سے تلے ہونے والے اور کون جائے گا ایمان کے پاس جو حسن کی شیرت میں عمل کرے گا وہ ان کے بیٹے کے پاس جائے گا تو رسول جانا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جو میں دیکھ صبح سے شام تک ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کے ٹھہر سکتے ہیں ایمان کو نہیں بچا سکتے ہیں آپ مجھے انسان سے بتائیے کہ کیا یہ possible ہے کہ میں ہاتھ پہ انگارہ آ فائربال لے کے کھڑھ ایک لمحے میں جن ایسا جھٹک دوں گا مجھل کے رسول کہنا یہ possible ہے یہ ممکن ہے ایمان کا بچانا اس سے زیادہ مشکل ہے یہ ہو جانا غفلت میں مت رہو اگنورنس میں مت رہو کہ میں تو بڑا شیعہ ہوں لو دوستو ابھی شیطان ریٹائر نہیں ہوا سمجھ میں ایمان یہ غفلت میں مت رہو کبھی ہی تمہارا ایمان چھوڑا دکھا لگے گا پتہ بھی نہیں چلے کبھی ہی ایمان ایمان جا ہے لا تیلی پھر نماز روزہ مولا علی کی محبت نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو اسلام ایک ڈھانچہ ہے ہماری عبادت ہے کیا تو چیک انشاءاللہ میں تو آج آپ کو ہیڈ لائنز دے کے جانا کمی مدال اس کی ٹاپکس کے کہ ایمان حسن سے ریلیٹ کر کے پورے مدیسے کو جو پتہ مدیسے کہ کیا کیا بولنا ہے ایک چین چین چاہتا چین چاہتا میں بزرگوں کو نہیں بول رہا بڑوں کو نہیں بول رہا میں یوت کو بول رہا کہ یوت اگر صحیح ہو جائے یہ جنرریشن اگر ہمارا پروٹیکٹڈ ہو جائے نا تو نسل بات نسل سیکھ رہے ہو ساید باقی تم رہو یا نہ رہو ہر سال یعظہ خانہ رہے گا ہر سال حسن کی ولادت منائی جائے گا وہ کون منائے گا جس کے پاس ایمان ہوگا جو پروٹیکٹڈ ہوگا وہ انشاءاللہ مدال اس میں سوئے گا ہمارے بہترین کا نام سنا رہے جب سے ہمارے بہترین کا نام سنا رہے تو خوبصورت آواز ہو یا اگر یہ سنا ہے تو میں نہ سنا ہاں 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 تو بہر بھی کچھ بولو دل یہ کہتا ہے کہ کرتے ہی رحمت ہے علی دل یہ کہتا ہے کہ کرتے ہی رحمت ہے علی جذب حیرام ہے کہ الفاس کہاں سے پا آخر سجدر ہے کہ سجدے کے سیوا کیا کیجے فکر پہ مایہ سے اندیشہ ہے کہ دم توڑ نہ دے ذہن کمزور ہے بن جائے نزہی نہ کہیں ذہن کمزور ہے بن جائے نزہی نہ کہیں کیلے دربار میں مذر اعصاب خدا اخل تو کام رہی تھی دل لایا ہے بے بزہت ہوں میں آدھا بے سخن کیا جانوں بے بزہت ہوں میں آدھا بے سخن کیا جانوں میں نہیں جانتا کہ صف کا شاعر ہوں میں اتنا معلوم ہے جب تک یہ زبان چلتی ہے جب تلک ذہن یہ زندہ ہے دھڑکتا ہے یہ دل جب تک ہے کھلے نام علی یہ نہ ہے کام سے کام ہے پہچاند کہا خدمت میں اخل ناقص ہو تو عرفان کہا خدمت میں عارفِ عارفِ رازِ علی ایک بھی بندہ نہ ہوا جز محمد کوئی رضوے کا شناسہ نہ ہوا کیا فضائلہ بیاں کس سے ہو جرد ممکن امور کر جائے اگر نام گنانے بیٹھو نام بھی اپنی تسلیح ہے حقیقت یہ ہے میرے مولا کی تجلی کا کوئی نام نہیں مولا کی تجلی کا کوئی نام نہیں نام رکھا گیا امکان کے پہلانے کو اقتدائے ہمیں انسان سے یہ معلوم ہوا ہی یہ وہ نام علی وجہ خرارے ہستی وقت پڑ جائے تو توبہ کا سہارا ہے علی سہم گھن جانے کے اسام گرے پوپا میں کھینچ لے اپنی طرف ایسا کنارہ ہے علی پر سے آتش کے کوئی آگ میں پھینکا جائے تو وہ اسی آگ کو گلزار بنا سکھا ہے پتن ماہی میں پیزیز بنائے نکلے ارے وہ اگر چاہے تو دریاء میں بھی راہیں نکلے سندگی اس کے عشانے سے پلٹ آئی ہے اس کے دم سے دمی عیسیٰ کی مسیح آئی ہے ارے ماہیت شہر کی پلٹ سکتا ہے تاثیر تو کیا نسل انسان کو پلٹ سکتا ہے تقدیر تو کیا نسل انسان کو پلٹ سکتا ہے تقدیر تو کیا سیکڑوں سال کی تاریخ ہے میرے آگے کسی پہ اصل کے لولا پہ نہیں اتراتا کسی پہ اصل کے لولا پہ نہیں اتراتا وہ علی جو ہے سمح لے ہوئے نظمِ آلہ جس کی امداد طلب کرتے ہیں آدم خاتم ایسے بندے کو جسے مالی کو مختار کہیں جس کو دیکھا نہیں پہنائے ہوئے دستے سوال جس نے بندوں کو دیا اور خریدہ رب سے کام سب جس سے مشیئت کے چلا کرتے ہیں کام سب جس سے مشیئت کے چلا کرتے ہیں اپنیا جس کے رسیلے سے دعا کرتے ہیں اب اگر اس نے دعا کی تو دعا کیا ہوگی منجلے حجرتے اب بھارا کیا ہو موسیقی جس نے بندوں کو دیا اور خریدہ رب سے کام سب جس سے مشیئت کے چلا کرتے ہیں امبیاء جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اب اگر اس نے دعا کی تو دعا کیا ہوگی منجلے حضرت کے اب بھارا کیا ہوگی یا علی کرنے چلا ہوں میں سنائے اب بھارا آج الفاظ کو بھردے میرا ظرفِ حسان ہے وہی اب باس جو حیدرِ ثانی ہے وہی اب باس جو حیدرِ ثانی ہے مولا تیری تصویرِ جوانی ہے اب باس علی کے خوابوں کی تابیر بن کر بڑا ہوئے مدینے سے کربلا تک جب بھی بہدر کا دل جو سے شجاعت سے لپریز ہوا تو دل میں جذبِ بہدری نے قرد کی حضرت نے کھا ہوگی باہر گئے مولا بابل حواج قاضی اللہ علیہ وآلہ 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 مولا بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میرے چاہنے والے کچھ لائے ہوں گے ہم جائیں گے کہ سب مولا کے اس محفظ سے بغیر امام کو کوئی کیف دیئے tell me now what you want to give کیا جانا چاہتے ہیں کسی کا پلانی نہیں بغیر پلانی کے بڑے میں آگے there's no plans اور تو چھ بھی پوچھے did you plan anything چھے کہ امام نانسان کریں اتنی بڑی بڑے celebrate کرنے جا رہا امام باردہ کو جشن کرنے جا رہا کچھ تو دیکھے ہو دیکھے جاؤ دروازے سے ہم باہر کسے جائیں گے ہم کو فیل ہوگا نا شرم آئی گی نا کہ جب سانگیرہ میں جاتے تو ایک لفافہ تو لیتے ہیں ایک انیویل مولا کو انیویل ہوتے ہیں نا نہیں مولا کو دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے امام حسن ایک ہی چیز مانگ رہا ہے واقعی بات میں مانگ رہا کتنے خاموش ہو گیا اگر بہترین کی پینا ہے عورت کو وعدہ کرو امام حسن سے کہ آج کے بعد انہیں سب سے ہجابہ ہوتا رہا ہے خاموش ہو گیا کوئی تو کوئی چیز دو شیف دعا کرو کہ مولا حسن آج آپ کی ساتھی رہا I want something from you مولا آج آپ کی بھڑے میں میں آیا ہوں مولا I want something عورت بول ہے کہ مولا مجھے کوئی چاہیے آپ کے پاس ہے میری سندگی میں یہ 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 تو تم یہ بولو کہ مولا ہجاب اور دوسری چندے بولو کہ میں گوشپ نہیں کروں گی کتنے خاموش ہو گیا اس پر تو پھولا ایک ایک مجلس ہونے والی ہے بلمضان کی گوشپ نہیں کروں گی اگو جو معلوم ہے چھو رسپر کی عورت گوشپ نہیں کرتی پندرہ دن رہنا ہے بھائی کھانا اینا ملکہ ہے نہیں کرتی جانس پر میں ہماری پوسٹیف کوئی باشید نہیں کرتی پر سٹل آئی جانا اگر کوئی کرتا ہے تو پھلیس رمزان میں روزوں کو سپوئیل ہی مطلب نہیں ہے ساڑھے پانچ بجے افتار کرو نا آپ کو فل تائم پوری رات فریڈم آگا جو چائے کرو نا روزا 24 آورز کا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ دن کا روزا الگ رات کا روزا ہے رات میں فریڈم ہے اور دن میں جنا ریسٹکشن ہے نا آپ کو اثرات ہے اگر رات میں نگاٹ کی کاثیف کرو دن کا روزا ختم ہوگیا یہ چیز یہ باتہ کرنے کا امام حسن کو کہ مولا میں ہجاب اور کاشی کے دو چیزیں پھونا بس وہ جو لسٹہ بہت بڑی ہے انشاءاللہ مجھے چھونا شروع کہ میں آنکھ دیکھو میں آنکھ آگیا گا رو یہ مرد آرد لڑکا لڑکی ساڑا اٹھارا مردبہ آج کی رات گھر دانا گھر دانا میں پانچ منٹ کا حفظ دینا گھر دانا میں پانچ منٹ کا یہ ہمبک ہے کیا ایک تین ٹائمز گھر کا سونے سے پڑھ سلوات پڑھ کے یہ گفت دو کہ مولا حسن ہمارے پاس کلچھ نہیں میں یعنی بھوتا بیٹھے گئے یہاں بیٹھے پڑھتے تو یہاں بیٹھے پڑھو لیکن اکیلے پہ پڑھا اٹھارا سلوات امام حسن کی بارگرہ اٹھارا سلوات مولا علیہ بی بی زہرہ کی بارگرہ اس لئے کہ مجھے گھر دی پہلے کلچھ اب آپ انصاف سے بولو کہ اگر دنیا میں کوئی خاتون کو بچہ پیدا ہوگا بیٹا ہوگا بیٹا ہو بیٹی اسلام سب کو برابر بکر لیکن ہمارا سب کانڈینٹ کا کلچھر یہ کہ لڑکا آ چاہی ہے لڑکی آئی تو پراؤلی اگر ماں لے میری طرف دیکھو ماں لیبر روم سے ماں لیبر روم سے نیو بارن بی بی انفرنٹ کو جب وہ لے کے باہر آئے غریب سے غریب آئے غریب سے غریب آئے لیبر روم سے جب بچے کو لے کے ماں باہر آئے غریب آئے شہر بھی غریب آئے اگر اس کو کوئی بولے اس کو کہے بھی بھی اس بچے کا کچھ نام پہ صدقہ دو پہلی مرتبہ روم سے باہر آیا لڑکا تو ماں غریب بھی ہوگی تو شہر کو بولے گی پہلی مرتبہ تمہارے بچے کے نام پہ مانگا گیا دوستو غریب بھی ہوگی کشتہ دے گی آپ کس سے مانگ رہے جو سمین اور آسمان کے مالک آئے ہیں علیہ اور فاطمہ جو سنجدہ کے نسائل آلمین تو مولا کائنات ہیں اس سے بول رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی پہلی خوشی ہے بی بی کی گود میں امام حسن ہے آپ اس وقت بی بی کو بول رہے ہیں کہ بی بی مجھے آپ مجھے کچھ بچے کا ساتھا دے دو تو کیا دے سکتی بی بی جس کے خطے میں آلمین ہو آلمین جس کے خطے میں ایک روٹی کی نام پہ پوری ملتوں کی خطار دیا تھا نالی کہ آپ کو نہیں ٹوہنڈ پسٹ ملے لیکن پلیز خوش کرنا ہے مولا کو امام حسن کو تو باجی بات پہ بس بسی زیادہ نہیں بتا باجی بات پہ بلک کو بس جو اسلام کا فریم ہے فریم کو کراس مت کرو میں مردوں کو پڑھا اور اٹھارہ سلوات پڑھنا اور بی بی کی باگہ میں یہ توفہ دے یہ بڑے گفت ہے بی بی میرے پاس کچھ یہ ہے میری چھولی خالی میں صرف سلوات کا توفہ آپ کو دے رہا تم کر کے دیکھنا اس کے بعد دعا ہوں اور یہ سلوات کس کی طرف سے پڑھنا اپنی طرف سے نہیں اب سنو پلیز یہ بولا ایک انتائم آٹس کی رات سلوات پڑھتے یہ بولا کہ یہ سلوات کا توفہ یہ مبارک بار یہ گفت میں سارے مرہومین کی طرف سے آپ کو دے رہا میری ماں باپ بھائی بہن دنیا میں امام حسن کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرہومین گزر گئے جو اس وقت مجبور ہیں جو کل تک دیتے تھے کل تک جشن میں آتے تھے آج جو لوگ جشن میں نہیں ہیں مولا میں ان کی طرف سے بی بی آپ کی بارنامہ اٹھارہ سلوات مبارک بات دیلا تو دوستوں تم نے یہ بولا تم نے یہ بولا کہ کھر مرہومین کی طرف سے امام حسن کے زمانے سے لے کے آج تک تمام شیعہ نے حدر کر رہا کی طرف سے میں آپ کو یہ توفہ دے رہی بڑھے گفت دے رہ تم یقین کرو سلوات کے معنی ہے کہ رحمت کو ناصل کرے بی بی اگر یہ سارے مرہومین کو امام حسن کی فلادت کی رحمت ان کے پاس پہنچتی اگر ان کے اندھیرے ہیں وہ اندھیرے دور ہوتے ہیں ان کی خبر کے پروبلمز دور ہوتے ہیں وہ سارے تمہارے حق میں دعا دیتے کہ ان کی وجہ سے آج جو رحمت آئی اس نے کہ ہم تو نہیں دے رہے لیکن انہوں نے ہمارے بھی ہاتھ میں ہل جزا الحسان اللہ الحسان ہے تم کسی کے لئے کرو اللہ تمہاری دعاوں کو پورا کرے بس اسی امام حسن کا واسطہ دیکھیں دعا کرتا کی پروردی دار یہ ہماری مختصر سی محفر امام حسن کی باردہ میں خبور ہو گئے اللہ الہمین بروڈگار ہمارا نام ان لوگوں میں لگ دو ہوں کہ جیروں نے امام حسن کی ولادوں کی محفیل کی اللہ الہمین بروڈگار امام حسن کا واسطہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں جتنے باہد جتنے دنیا بھر مولا حسن کے چانے والے ہیں اللہ امام کی گھروں پر اپنی مکمل رحمتوں کو نازل کریں اللہ ان سب کے سارے مرومین اور دنیا میں جتنے مرومین ہیں جس کی آز پہیئی رات ہیں مولا حسن کے زمانے سے لکے آجتہ سارے مرومین کی خبروں ہیں مولا حسن کی بلادت کے جشن کی رحمتوں کو نازل کریں اللہ مولا حسن کے نام پر ہمارے گناہ قبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں اللہ مولا حسن کے نام پر اصاداری کی حفاظت کریں اللہ جنت البخی جنت المولا چناب حمدہ اور اہل بیت کی خبروں پر سایا کر دیں سیریا میں سیدانیوں کے رضوں کی حفاظت فرمائیں شیعیت کی حفاظت فرمائیں اصاداری کی حفاظت فرمائیں ہمارے اصاداری کی حفاظت فرمائیں عرشمنہ نے اصاداری کو نیست نابود کر دیں اسلام کے پرچھن کو سربلن فرمائیں فرزند امام حسن ہمارے امام زمانہ کو سلامت کریں مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل پرورتگار مولا حسن کے نام پہ ہمارے روزوں کو خبور فرمائیں پرورتگار مولا حسن کے نام پہ دنیا میں جا جا بیمار ہیں اللہ بہت بیمارے کربلا بیمار مدینہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ تھا مولا حسن کے نام پہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کرتے ہر روانے والی بیماری سے محفوظ ہر پرورتگار پرورتگار میں نے مولا حسن کا واسطہ کسی کا محتاج مت بنا سوائے جیوے اور محمد علیہ محمد اللہ تُو ہمارے کنائے کبیرہ سخیرہ کو معاف کرے اللہ ہم میں سے ریاکاری غرور تکککر کو نکال دے ہم کو تُو اپنا عبد السالح بنا دے پرورتگار ہمارے سارے مرومین کو بخش دے کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کی جو رسک کے پرابلمز میں ہے مولا حسن کے بچوں کا واسطہ اللہ ان کے رسک کے دروازے کھول دے جو مخروض ہیں تو ان کے خرجوں کو ادا کر دے جو بزنس کر رہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا کر جو جوب کر رہے ان کے جوبز میں برکت عطا کر جن لڑکیوں کی شادی نہیں ان کے لئے بہترین رشتے بموئی ہوتا جو بے اولاد ہیں مولا حسن کے بچوں کا واسطہ اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور جو اولاد تمہیں ہم کو دی ہے مولا حسن کے نام پہ ان کو صراط مستقیم پہ خائم اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمال فرمائے ایک سور فاتحہ پڑھ کر جن لوگوں نے آج کی محفل کو سپانسر کیا ان کے مرومین جو یہاں کی مینجمنٹ ہے ان کے مرومین اپنے اپنے مرومین جس کی بھی پہلی رات ہے آج اس کے لیے اور کل مولا کے چاہنے والے سب کے لیے اور میرے والدین کے لیے سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ابھی ایک مومنہ کا اتخال ہوا کنیز زہرہ ایک پلیز اس کے لیے فاتحہ پڑھیں بچھا جوان اور ایک انتخال بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 امیریشان بلانے